کاشیف کے دونوں ہاتھ جسم سے بلکل الگ ہو گئے وہ رووے ڈائیں مارتے ہیں وہ ویخت آیا نا سارا کشب آکے میرے پتر تو بچنا ہی کونی کاشیف کے دونوں ہاتھ جو ریسٹ کا لیول ہوتا ہے وہاں سے سیپریٹڈ تھے دشوار پروسس ہوتا ہے دو ہاتھوں کو جوڑنے کا دانہ خاصتہ کسی کے بچے کا ہاتھ کر جاتا ہے تو آپ نے اس ہاتھ کو دھونا ہے ساف کرنا ہے ایک شاپر میں باندھے اور اس کو ٹھنڈے برف والے پانی میں رکھتے بیٹا بڑا بادہ رہ گا ابھی آتھاں لگتا ہے ہمانا بجا پھر اگوانڈیاں گری صدہ پھر ابھی میرے آتھ لے گا السلام علیکم میں ہوں افسا خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی ناظرین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی دل دہلا دینے والی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کو سن کر ہی میں اپنے ہوش میں نہیں رہ پائی میں آپ کے ساتھ ایک ایسے بچے کی کہانی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے کاشف اور اس کی عمر پانچ سال ہے ایک مہینہ پہلے کی بات ہے کاشف اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا جہاں پر ایک الیکٹرونک ٹوکا موجود تھا کھیلتے ہی کھیلتے آپ کو پتہ ہے بچے اکثر ایسی شرارتیں کر جاتے ہیں جن کا انہیں بہت شدید نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے اور ایسا ہی کچھ نقصان اٹھایا کاشف نے کاشف اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ایک بچے نے شرارت کیا اور الیکٹرونک ٹوکے کو آن کر دیا جس میں کاشف کے دونوں ہاتھ آ گئے اور جسم سے بلکل الگ ہو گئے کاشف کی عمر پانچ سال ہے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پانچ سال کے بچے کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ آ جائے اور اس کے جسم سے خون خارج ہونا شروع ہو جائے تو یہ اس کی جان بھی لے سکتا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے کامیاب ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جنہوں نے کاشف کی سرجری کرنے کا فیصلہ کیا کاشف کی سرجری اس قدر کامپلیکیٹر تھی کہ اس سرجری کو کرتے ہوئے ڈاکٹرز کو تقریباً بارہ گھنٹے کا ٹائم درکار تھا لیکن ابھی بھی مزید اس کا علاج جاری و ساری ہے آئیے ہم کاشف کی امی سے بات کرتے ہیں ان کی والدہ سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح کی تکلیف انہوں نے اور کاشف نے برداشت کی ہے آئیے میرے ساتھ چلیے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کاشف کے ساتھ یہ حادثہ پیش کیسے آیا ایک کاشف تو آسا ایسا باستہ ہویا بھی گھر کوئی بھی نہیں سی دو میں مسیری ہے گا سنا دکھالاں کو رہندا سی وہ اندھے کولے آسا ہویا تو بھی گھر نہیں ہے گی سی پھر وہ آئی ہے دی اسپتال آئی بسیر پور مگر اپڑی ہے دی تو پٹیاں لاغ گئی ہیں انہوں تو پھر وہ آئی چکے تھے جماعت آئی بھی سی تو انہوں لائے گا چوکتے اسپتال میرا بڑنے میں آل گیا چلا وہ نے جلو اتھے گئے انہوں پٹیاں لاغ چھونا بھیج جائے بھی تو سی لائے جائے انہوں اکاڑے وہ تو اکاڑے گئے انہوں نے اتھے گر لیا بیات بکھ رہے انہوں نے شاپر چپا تھے بے برف لاغ کے انہوں نے گر لیا سی کاشی فسا بلکل بے ہوشی کی حالت میں تھے ہوشی چاہے گا سی پورا میں نے آنڈا سی امی میری کھالان ہے میں نے بہتل رہا بہتلو آنڈی سی بھی میں بے ہوش نہ ہو جائے میں نے اٹھا دن آباد میں آئی اے گئی ہیں پر میں بالکے اتھے نہیں بیٹھی ہیں میں پیشہ آٹ گئی ہیں پتر نے میلتے موڑ اٹھا دن آباد سیئے انہوں سو رہا آئی تو موڑے نیا کھالی کھالان آپ بہت بہتلو خاتون ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کا درد آپ نے برداشت کیا ہے میرا بیٹا بڑا بادر ہے گا بھی آتھا لتھا ہمانا بجا پھر ہے گوانڈی انگری صدہ پھر ہے میرے آتھا لے گئے نونا کے آتھا چکے نو بچوں ٹوکن دو جے پاڑ چے دے چوکتے ہونا شاپر چپا کے لے گئے میرا پتر بڑا بادر ہے گا سی دے لال آئے گا سی تاتھا دھو جنگا پھر ہے جنگا پھر ہے گوانڈی آئے نو سا رہے تو چکے ہیں یا چکے ہیں تو اڈا بچے ہیں گا دے لڑا بہت بہت بڑیا ہے گیا جنگا پھر ہے گوانڈی پھر ہے گوانڈی کاشیف کی ہزی سے پتا چل رہا ہے کہ کاشیف کتنے بہادر اور بہاتر بیٹی کی بہادر ماں بہت اچھا لگا ہمیں آپ سے بات کر کے اور میں امید کرتی ہوں کہ کاشیب بھی جلدہ جل ٹھیک ہو جائیں اور آپ کے ساتھ گھر جائیں تاکہ جیسے ہی اپنی زندگی اور جیسے شرارتیں یہ پہلے کرتے تھے ویسے ہی اپنی شرارتیں جاری ہو سائی رکھیں پوری سردی انہیں بار گزاری آدھے پاپے ناتے آدھے بھائی نالان دا فی بیری امی میں نے دابے لاندھی لل کر دی میں گھر نہیں بہنا پاڑ جانا جلے آمنا ہولے جوتی بدل لینی جوتی بدلتے تا موڑ بات جانا میں نے موڑ بھی نی دستانا میں گیتا میں پانی پینیانا میرے سانگت تلینی لیندہ میرے پتر نو چوکا زیادہ کش ہویا ہے تین دبور ہوئے ڈائیں مارتے وہ ویختی آیا نا سارا کش ہو آکے میرے پتر تبچنے کونی میں گیتا میرے پتر نو کش ہوئی نی ہوندہ میرے پتر ٹھیک ہو جا ہے دا میں نہیں رون دی تنامک تو سی رو موڑ بھی میں تیس ریپریشن ترو پہی تے میرے بھرات میرے بتیجے آگے آنے تو انچ کڈی تکڈی کیوں میں تو نہیں رونا تو رو میں دی اسی تیرے پتر تے آدھی جان قربان کار سکنے پر ایک تیری انچ نہیں اسی بھی ایک سکنے آپ جسی بہادر میں پاکستان میں ہوں تو پاکستان کی کوئی ماں بلکل اپنے بچوں کے لیے رویا نہیں کرے کیونکہ ہمت سے ڈٹ کے مقابلہ کرے گی ناظرین یہ تھے وہ بچہ اور اس بچے کی والدہ جن سے ہم نے بات کی اور جانا کہ یہ حادثہ آ کر پیش کیسے آیا آئیے ہم چلتے ہیں ان ڈاکٹرز کے جانب جنہوں نے کاشف کی سرجری کی ہے آئیے ان سے بات کرتا اور ان سے ہی جانتے ہیں کہ آخر کتنی کامپلیکیٹر تھی کاشف کی سرجری اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر اسلم راؤ جو کہ بچوں کی پلاسٹک سرجری وارڈ چلڈرن ہاسپٹل میں انچارج ہیں آسلام علیکم سلام جب کاشف کو آپ کے پاس لایا گیا تو اس پر کیا کنڈیشن تھی اس کی جی کاشف کے دونوں ہاتھ جو ریسٹ کا لیول ہوتا ہے وہاں سے سیپریٹڈ تھے جو کہ ایک شاپر کے اندر پیک تھے اور اس کے گرد ایک برو بھرا ہوا تھا جو کہ ایک پریزرویشن کا طریقہ ہے تو تقریباً ٹینو کلوک نائٹ کا ٹائم تھا جب وہ چلڈرن ریپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں جب کال آتی ہے تو پھر فوری طور پر ہم کچھ چار رکنی پلاسٹک سرجری ٹیم جس میں میرے کولیگ ڈاکٹر سیم ہمائیوں اور ڈاکٹر فرحان گوھر اور ڈاکٹر سلمان ہوتے ہیں ہم فوری طور پر پہ پہنچتے ہیں اور تب تک ہم ٹیلی فون پہ آپریشن تھیٹر کا اور باقی عملے کا رینج کر چکے ہوتے ہیں اور فوری طور پہ ہم اس کے آپریشن کی تیاری کر کے اور شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپریشن تقریباً کوئی آور نائٹ چلتا ہے جو صبح آٹھ نو دس تقریباً اس پہ اختدام تک لگ جاتے ہیں تقریباً ٹویل وارز آپ کہہ لیں آیوریج یہ سیجری لاسٹ کرتی ہے اس میں ہم ٹو ٹیم اپروش کے ذریعے دونوں ہاتھوں کو کٹھے جوڑتے ہیں اور کیونکہ یہ ایک بڑا ہی دشوار پروسس ہوتا ہے ہاتھوں کو جوڑنے کا کیونکہ اس میں اپنے خون کی بہت چھوٹی چھوٹی نالیوں کو بہت باریک دھاگے جو کہ بال سے بھی باریک اور عام نظر سے نہیں نظر آتے انڈر مایکروسکوپ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے تو انڈر مایکروسکوپ یہ ریپیئر ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹی شریانے اور وریدیں جن کو ہم آرٹریز اور وینز کہتے ہیں اور نروز جوتی ہیں اور پھر جو ٹینڈنز ہوتے ہیں ان کو جوڑنا پڑتا ہے تو یہ بڑا ایک ٹائرنگ ایک سیجری ہوتی ہے اور اس میں سکسس بھی بہت کم ہوتی ہے کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ جو جسم کا حصہ کٹا ہوئے وہ کتنی دیر اور کس ٹیمپریچر پہ جسم سے علیدہ رہا اور وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جی اس کی ڈیتھ اس ٹیشو کی کتنی ہو چکی ہے یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ کسی گوشت کو ویسے ہی موسم میں باہر رکھتے ہیں تو اس کے گلنے سڑنے کا عمل پروسس شروع ہو جاتے ہیں ہم اس کو پھر بچے کی خوش قسمت بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو فیکٹرز کاؤنٹ کرتے ہیں وہ آپ کی فیور میں تھے جس کی وجہ سے یہ سرجری کامیاب ہوئی ہے جی دیکھیں کہ بہت سارے بچے ہمارے پاس لائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس جب ریپورٹ کرتے ہیں تو وہ ری پلانٹیبل نہیں ہوتے اور اس وقت ہمیں ان کو ریفیوز کرنا پڑتا ہے لیکن دیکھیں جی کسی بھی ماں باپ کو جب آپ کہیں گے کہ جی ہم آپ کے بچے کا آپریشن ان بنا پر نہیں کر پا رہے یا نہیں کریں گے تو ان کے لیے بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے اور وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹرز خود نہیں کرنا چاہ رہے اب سرجری ہو گئی اور یہ سکسیسول سرجری ہے آپ کی تو اس میں جو ہاتھ کی موومنٹ ہے کیا وہ پروپرلی ورکنگ میں ہے ہاتھ جی سب سے پہلے پروسس ہوتا ہے خون کی نالیوں کا آپس میں جوڑ کے اور پھر ان کا چلنا تاکہ دیکھیں جی ایک جب ٹیشو آپ نے چھے سے آٹھ گھنٹے کے بعد لگایا آپ کو خود نہیں پتا اس میں کیا چیز سروائیف کرے گی اور کیا ڈیڈ رہے گی تو یہ ایک وقت کے ساتھ آپ کو اس کی سرکولیشن بتاتی رہتی ہے کہ اگر وہ ڈیڈ ٹیشو تھا تو پروپلی نیکس ٹی پہ ہی وہ ریجیکٹ ہو جائے گا اگر اس کے اندر پارشلی تھا تو وہ پارشلی ڈیڈ ٹیشو کیسے رییکشن کرتا ہے وہ چار دن چلتا ہے پانچ دن چلتا ہے بچے کی صحت کیسے رہتی ہے وہ یہ فیصلہ ہوتا ہے لیکن اگر وہ کمپلیٹلی سروائیف کر جاتا ہے اور آٹھ سے دس دن اس کی خون کی رفتار ٹھیک رہتی ہے خون کی نالیوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو ہم عموماً آٹھ سے دس دن کے بعد اس کو سکسیسفل ری پلانٹ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر و سیم ہمائیوں جو کہ اس بچے کی سرجری میں اس ٹیم کا پارٹ رہے ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ فیوچر میں ان حادثات کو کس طرح سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سر سب سے پہلے میں آپ سے اس بچے کے حوالے سے ہی جاننا چاہوں گے اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ ان فیوچر کیا اس بچے کو کچھ چیزوں سے احتیاط بھرت نہیں پڑے گی کاشف کی سکسس ہمارا ابھی سٹیپ ون ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ خون کی گردش پوری ہو چکی اور ہم نے ان کا رہیبلیٹیشن سٹارٹ کر دی لیکن کاشف کو کچھ عرصے تک اس ہاتھ پہ تھنڈا گرم محسوس نہیں ہوگا جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا پانچ سے چھے ماہ چاہیے ہوں گے جس طرح یہ نسیں جو ہم نے جوڑی ہیں ان کو گروہ کرنے کا ٹائم چاہیے تقریباً پچیس ایم ایم یا ون انچس پر منت پہ کے رفتار سے یہ گروہ کریں گی اور اس میں پانچ سے چھے ماہ لگ سکتے ہیں اس سرجری کو ہم ایشیا کی سب سے سکسسفل سرجری کہہ سکتے ہیں پہلی سکسسفل سرجری تو اگر فیوچر میں اس کو پریونٹ کرنا ہو تو کیا احتیادی تدابیر ہمیں استعمال کرنی چاہیے ہیں ایک واقعہ رونما ہو گیا ہے تو اس ہاتھ کو کٹے ہوا ہاتھ کو ہم نے محفوظ کر کے متلکہ جگہ تک کیسے پہنچنا ہے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اکثر ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور وہ جو کٹا ہوا ہاتھ ہوتا ہے وہ وہیں بھی چھوڑ آتے ہیں یا دفنا کے آ جاتے ہیں اور ہمیں ان کو دوبارہ منگوانا پڑتا ہے جس سے ٹائم ضائع ہو جاتا ہے تو اگر کبھی کبھی خدا نہ خاصتہ کسی بچے کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو آپ نے اس ہاتھ کو دھونا ہے صاف کرنا ہے صاف کپڑے میں لپیٹ کے ایک شاپر میں بان دیں اور اس کو تھنڈے برف والے پانی میں رکھ دیں اور اس کو آپ لاہور میں تین سنٹرز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں جن میں دیڈیکیٹڈ پلاسٹک سرچی دیپارٹمنٹ میو ہاسپیٹل جناب برن سنٹر چلڈرن ہاسپیٹل لاہور یہاں پہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہے اس کے علاوہ یہ فیسلٹی ملتان میں کراچی میں کوئٹا میں پشاور میں حیطباد میڈیکل کامپلیکس خیبر ٹیچنگ ہاسپیٹل اور لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل پشاور ان تمام جگہوں پہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہے تو آپ ان سنٹرز میں رابطہ کر کے ان بچوں کا ہاتھ واپس لگوا سکتے ہیں یہ بات تو آپ نے بہت اچھی بتایا میں امید کرتی ہوں کہ آرڈینز جو آپ کی بات کرے گی اور مزید اگر فیوچر میں سے کوئی حادثات ہوتے ہیں تو اس سے پریونشن انہیں ضرور مل سکتے ہیں اسے پریونشن کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ